بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کے ساتھ AFNS کے جو پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر کروں گا تو آج یہ پہلا پارٹ نمبر ون ہے اس پارٹ نمبر ون میں 25 ایم سی کیوز ہیں اور ہر پارٹ میں 25 ایم سی کیوز ہی ہوں گے تو آج پارٹ نمبر ون میں نے بنا لیا ہے تو نیکسٹ میں جو جتنے بھی پارٹ ہوں گے پاسٹ ایکسپیرینسز کے ویڈ آنسرز تو وہ میں جلد بنا لوں گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ جلد ہی شیئر کروں گا تو ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے کینڈیٹس مجھ سے پوچھ رہتے کہ سر جو اکیڈمیز کے نوٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ صحیح ہوتے ہیں یا پھر ہم خود سے تیاری کریں یا جو گروپ میں نوٹس وغیرہ شیئر ہوتے ہیں وہاں سے تیاری کریں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اکیڈمیز ہیں جنہوں نے واتس اپ گروپ بنائے ہوئے ہیں فیس بک پر گروپ بنائے ہوئے ہیں یا مسینجر پر گروپ بنائے ہوئے ہیں تو وہ لوگ جو نوٹس وغیرہ بناتے ہیں یا آپ کو کچھ میٹیریل پروائیڈ کرتے ہیں وہ لوگ بھی پاسٹ ایکسپیرینسز سے ہی نوٹس وغیرہ بناتے ہیں وہیں سے وہ تیاری کرواتے ہیں بچوں کی تو ان کے پاس بھی ہی پاسٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کے پاس فالتو پیسے ہیں تو آپ جائیں ورنہ اکیڈمیز جو ہیں نہ کریں کیونکہ پاسٹ ایکسپیرینسز ہی موسٹ لیپے پر آتا ہے کوئسٹنز ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جہاں سے بھی پاسٹ پیپرز ملیں تو وہ آپ یاد کریں آپ کی تیاری اچھی ہوگی اور امید کرتا ہوں آپ سب جو ہے نہ بہت اچھی پرپریشن کر رہے ہوں گے اللہ آپ سب کو کامیاب کرے میری جوائیں آپ سب کے ساتھ ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں پارٹ نمبر ون پروڈکٹ آف فورس اینڈ ٹائم ایز ایکوال ٹو اینگولر مومینٹم پیشن نمبر ٹو ڈسکاوری آف ایک فرام اووری اس کا انسر ہے ایوالیوشن پیشن نمبر تھری نیچرل گیس جو مکچر آف کو số سپرم گیس Ter heroes سپربيشن سپرم ڈبائی کوثیور اٹیا سیم نخراfil سپرگیشن پیشن پیشن سپرند پیشن دور سکرم کچھن پیشن پیشن کچھے پیشن 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 my brother تو یہ جو خالی جگہ یہاں پر اس کا آنسر آئے گا question number 8 all of us are devoted dash 2 یہاں پر dash کی جگہ پر اس کا جو آنسر ہے وہ 2 ہے one another آپ کا جب ٹیسٹ ہوگا تو وہاں پر آپ کے پاس چار آفشنز ہوں گے ان میں سے کوئی ایک جو آفشن ہوگا وہ right آنسر ہوگا تو یہاں پر جو میں just questions ہیں اور ان کے آنسر میں شیئر کر رہا ہوں چار آفشن یہ نہیں ہیں لیکن جب آپ ٹیسٹ دینے کے لئے جاؤ گے تو وہاں پر چار آفشن ہوگے آپ نے confused نہیں ہونا تو سوچ سمجھ کے ساتھ وہاں پر آنسر کرنا ہے لیکن جو main بات ہوتی ہے وہ time management وہاں پر time بہت شارٹ ہوتا ہے mcq زیادہ ہوتے ہیں تو آپ نے time کو manage کرتے ہوئے question کو solve کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ اگر آپ کوئی question نہیں آرہا تو آپ اس پر بیٹھ جائیں سارا time اسی پر لگا دیں تو ایسا آپ نے نہیں کرنا اگر آپ کو کوئی question نہیں آرہا سمجھ میں تو اس کو skip کر دیں جب آپ باقی سارے question کر لیں تو پھر آپ کے پاس time جو بچا ہوگا اس میں آپ skip والے جو question ہیں ان کو کریں اگر آپ کو وہ سمجھ آتے ہیں پھر ان کا right answer دے دیں ورنہ آپ کوت سے پھر جو آپ کو most suitable answer آپ کو لگ رہا ہو تو آپ نے وہ اس پر click کر دینا ہے question number 9 there is something dash there is something wonderfuler dash him question number 10 you wake up me so early on a sunday there question number 11 what come next in the following series اب یہ جو یہ والے جو نا verbal کے یہ questions ہیں تو یہاں آپ کو جب یہ solve کرنے کے لئے وہ verbal میں ہوں گے تو تب بھی آپ کے پاس چار option ہوں گے یہاں پہ میں just verbal والے جو question آ رہے ہوں ان کا بھی answer میں نے لکھا ہوا ہے لیکن میں مزید جو نا وہ solve وربل کے جو solve question ہے ان کا طریقہ بھی میں ویڈیو میں بتا دوں گا اس کا answer ہے e9 what come next in the following series b, e, j, q تو اب جو نا next جو لیٹر آئے گا وہ z ہے question number 13 what come next in the following series a, c, f, j, o اب خالی جگہ پر next جو اس کا لیٹر آئے گا وہ u ہے what will be the third letter in the word arrangement یہ arrangement ہے اس میں آپ نے a, b, c کے حساب سے جو ہے نا order جو ہوتا ہے دیکھنا ہے کہ کون سا لیٹر third number پہ آ رہے ہیں تو third number پر g ہمارے پاس ہے نا وہ اس کا right answer آ رہے ہیں which one is different from the following angle, square, rectangle تو اس کا جو right answer ہے وہ angle ہے کیونکہ angle کا کوئی جو ہے نا وہ corner نہیں ہوتا square کے بھی corner چار ہوتے ہیں اور rectangle کے بھی سیدھا تو angle ہمارے پاس اس کا right answer ہے یہ سب سے different ہے question number 16 the unit of electric energy is answer kilowatt question number 17 the energy stored in dash is cancer a capacitor question number 18 those substance which can flow from one point to the other are called fluid question number 19 percentage of nh3 nh3 کی جو percentage وہ ہے 82.3 percent question number 20 the dash process in which large molecules are broken down into small تو اس کا answer ہے glycolysis question number 21 the maximum angle of projectile اس کا answer ہے 25 degree تو یہ projectile والے جتنے بھی questions ہیں نا یہ اکثر جو نا فیزکس کے یہ questions آتے ہیں لازمی آتے ہیں یہ تو اسی طرح کہ جتنے بھی آپ کو آپ کے پاس question ہیں کہیں سے آپ کو ملے تو وہ آپ نے سارے یاد کرنے ہیں ان میں سے آ جاتے ہیں چار پانچ چھے آ جاتے ہیں ایسے projectile والے جو بھی ہونا question number 22 question number 23 most nitrogenous waste are removed urea ammonia uric acid تو یہ تین جوانہ یہ mostly یہ ہی nitrogenous waste ہماری باری سے remove ہوتے ہیں question number 24 dishwashing enzyme mileage question number 25 an enzyme with coenzymes or prosthetic group removed is called apoenzyme اگر آپ ہمارے چینل پر new ہیں تو اس چینل کو subscribe کر لیں تاکہ اس طرح کے مزید جو afns کے past experiences ہیں salt paper جو ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں اگر آپ ہمارے whatsapp group میں add ہونا چاہتے ہیں تو یہ میرا whatsapp number screen پر show ہو رہا ہے تو آپ اس نمبر پر message کریں میں آپ کو group میں add کر دوں گا اور ہمارے پاس جو ہیں na female اور male کے دونوں کے separate group ہیں اور دونوں میں تیاری کروائی جا رہی ہے اگر آپ کو notes چاہیے ہوں گے تو وہ بھی آپ کو provide کر جائیں گے اگر کوئی بھی آپ information چاہیے ہوگی تو وہ بھی آپ کو provide کی جائے گی مکمل آپ کے help کی جائے گی باقی pass اور fail یہ تو قسمت کی بات ہے لیکن آپ اپنی کوشش جاری رکھیں اللہ آپ سب کو کامیاب کرے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تب اللہ حافظ نیکسٹ پارٹ جو ہوگا وہ پارٹ نمبر ٹو ہوگا اور اس پارٹ نمبر ٹو میں بھی ٹوئنٹی فائف ہی کوئیس ہوں گے تینک یو جزاک اللہ